یہ پہلے آپ یہ دیکھیں جو سارے گیمیں جو آؤٹ ہو رہے ہیں ان کا آپ بتا دیجئے یہ مہینو رتیک یونیٹڈ بینک کے پوائنٹ کی جانب وہ کھیلے اگن کافی تیزی سے مشلطہ ہوا کرتی آزاد کے بائیں جانب دونوں پلیئروں کے درمیان تھوڑی سی میس انڈرسٹنڈنگ ہوئی جس کے بینہ کے اوپار یہ یوگیل کی دوسری مکٹ رن آؤٹ کیا مولیوں کے ایک رن آؤٹ ہوئے اس کا سکور اکیہون تھا یہ تیس اکلاڑی سعید انور شارٹ بال تھی اس کو انہوں نے پل کی گیند پونچی گئے سیدھی شرما کے ہاتھوں میں اس وقت سکور ایک سو پچچاسی بہت اچھی بات تشیب ہوئی تھی منصور اختر اور سیتن وزید درمیانی چوتھویں وکٹ منصور اختر کی کورس کی اوپر سے اٹھا کر کھلنا چاہتے تھے لیکن اس میں ناکام گئن سیدھا پلیئر کے ہاتھ میں اس طرح چوتھویں وکٹ دو سو بارہ پہ گری سیف اللہ جو کن لینا چاہتے تھے لیکن ان زمام نے ان کو منع کیا کیونکہ بڑا خطرناک رن تھا اس طرح پانچ وکٹ نقصان یعنی پچاس وے اوور کے اقتدام پہ اس کے جواب میں ڈیلی کرکٹ آسوسییشن کے آؤٹ ہونے کے منظر لامبا انہوں نے ٹوز بول تھا انہوں نے بیک فٹ پر اس کو تھوڑا اپش کھلا سیدھا گین سیدھا اندر کے ہاتھوں میں یہ پہلی وکٹ گری پہلی وکٹ 87 پہ اچھا گیچ دوسری وکٹ منجور نیا بربا کرکی سیدھا گیچ منصور اختر کے پاس سورٹ سکور اکیانوے تھا یہ آجے کی وکٹ فرنٹ روپے کھلنا چاہتے تھے گین تھوڑی سی انسویں گی اس طرح 30 وکٹ کا نقصان یہ نیا کھڑے کھڑے ہونے ڈرائیب کے لیے آلانکہ پورا گین پہ جاتے تو شاید نقصان نہیں تھا سیدھا ان رئیس کے پاس چوتھی وکٹ کا نقصان اور یہ پانچ وکٹ دیازات یورکر کو ڈرائیب کرنا چاہتے تھے لیکن کتنا ماں اپن کو نہیں ملا کہ ڈرائیب کر سکتے اس طرح یہ پانچ وکٹ انڈیان ٹیم یعنی ڈیلی کرکٹ اسوسیوشن کی یہ بہت آسان ہو گیا یہ سب کچھ ایک رنگ کی ضرورت اور یہ ڈیلی کرکٹ اسوسیوشن نے چیمپین ٹروفی کو پانچ وکٹوں سے جیت لیا یو بیل کے مقابلے میں یو بیل پانچ وکٹوں سے میچ ہار گئی تضافی سریڈیم لاہور میں پہلی بار سپر ویلز کپ میچ کھلا گیا یعنی بھارت کی ویلز کپ چیمپین اور پاکستان کی ویلز کپ چیمپین پچھلے سال کے ترمیان اس میچ کو ٹیلی کرکٹ اسوسیوشن نے نہائیتی آسانی سے پانچ وکٹوں سے جیت لیا اور اس جیت کا سہرہ تمام ترجع جاتا ہے بہت بہترین قیادت بہت امدہ قیادت مدلال کی اور لامبا کی بہت اچھی بیٹنگ نئیر لامبا کرتی آزاد تو ناظرین اس چیمپین ٹروفی کو ٹیلی کرکٹ اسوسیوشن نے پانچ وکٹوں سے جیت لیا اور آج کے مہمانے خصوصی تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنے دست مبارک سے